پامیتر مہا رمجان چل رہا ہے اور عبادت کا دور بھی جاری ہے رمجان کس کے لیے کیا ہے خاص دیکھیں یہاں خبر اللہ تیرا ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمجان جی بتا ہے رمجان کو لے کر کس طرح سے رمجان کا پرو منایا جا رہا ہے رمجان کو لے کر کس طرح سے اتصا ہے مسلمان رمجان کو لے کر تو پہلے سے ہی کافی عصصہ ہوتا ہے مسلمانوں میں کیونکہ رمجان جو ایک پاکیزم مہینہ ہے اللہ کی طرف سے ایک انگول تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے کیونکہ اس مہینے کے اندر ایک طرح سے بہرس دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اگر کوئی حصہ کوئی مسلمان ہے ایک نیک کام کرتا ہے تو اس کو ایک کے وضعے ستر نیکیوں کا سواب بھیتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جتنے زیادہ نیک کام انسان کرتا ہے اور اللہ سے سچ دل سے توبہ کرتا ہے تو اسے اس کے گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے ایک یہ فائدہ ہے دوسرا یہ رمجان کے مہینے میں زیادہ سیادہ لوگ نیک کام کرنے کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اپن بھی ہے کہ کرنا چاہیے اور خاص رمجان میں جو ہے سب سے اپورٹنٹ چیز ہوتی ہے روزہ روزہ رکھا جاتا ہے جس میں مسلمان پورے دن بھوک اور پیاس سے بھوکے رہتے ہیں پیاسے رہتے ہیں اور اور اس کی وجہ سے ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے جن کو دو وقت کا خانہ بھی نہیں ملتا ہے ایک وقت کا بھی نہیں ملتا ہے تو ان کو ان کی بھوک اور پیاس کا شیدت کا احساس ہوتا ہے یہ اللہ نے اس کی مسلمانوں کے لئے فرض کیا ہے تاکہ ان کو بھی معلوم ہو سکے کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں تو وہ کس طرح سے زندگی اپنی بسر بسر کرتے ہیں تو خاصہ مسلمان کو چاہیے کہ رمجان کے مہینے میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان کے لئے کھانے پینے کا اتمام کریں اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مہینے میں زکاة کا بھی حکم دیا ہے حالانکہ سالبار میں کبھی بھی دی جا سکتی لیکن خاص اس مہینے میں دیا ہے اس میں مسلمان جو ہوتے ہیں جو سائیب اور حساب ہوتے ہیں جن کے پاس کافی مال ہوتا ہے اس کا ڈھائی پرسنٹ وہ جو ہے غریبوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے حظام دیا گا ہے اور مسلمانوں پر یہ فرض ہے تو رمضان کا مہینہ جو ہوتا ہے پورا رحمت کا ہوتا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے بھی ہوتا ہے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ چاہیے کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے لوگوں کے لئے بھلائی کا کام کریں چاہے ان کو روٹی دے روزی دے پیسہ دے جس طرح سے ان کی مدد کر سکتے کریں کیونکہ یہ بہت ہی برکتوالا مہینہ ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ سواب بٹرنے کا نیکی بٹرنے کا مہینہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کو خاص کر چاہیے کہ وہ یہ زیادہ سواب بٹرنے کا مہینہ ہوتا ہے اور جو دنیا بھر میں مسلمانوں کی چھوی خراب ہو رہی ہیں اس کو صدارنے کا بھی اچھا مواتا رمضان کی مہینے میں حالانکہ مسلمانوں کو پورے بارہ مہینے ہی نیک کام کرنا چاہیے اللہ کی طرف سے اور اللہ کی رسول کی طرف سے ان کو بتائے گئے ہیں تاکہ جو اصل اسلام ہیں وہ گیر مسلموں کے سامنے آئے اور گیر مسلم جو جانے کے اصل مسلمان ہی ہوتے ہیں کیونکہ ابھی مسلمانوں کے چھوی خراب ہو چکی ہے اور کئی طریقے سے اس کو خراب کرنے کی کوشش بھی کی جاری ہے تو اگر اس کو صدار نہ آئے تو مسلمانوں کو حقیقی مسلمان مننا پڑے گا جو ان کو اللہ کی رسول نے بتایا ہے راستہ اس پر انہیں چلنا پڑے گا تو راستہ ہی ہے کہ لوگوں کا فائدہ پہنچائے اور نماز پڑے روزہ رکھے سکات خیرات کریں اور آپس میں دوسری کو مدد کریں اور محبت کے ذات اکلاس کے ذات گل جل کر رہے